السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں آج کی سٹوری گنیا گروپ کے بابا سردار محمد اور جوڑا گروپ کے بابا غلام قادر جو دو سو چونسٹھ ریبے ناگا تھانا رجکوٹ فیصلہ باد کے رہنے والے تھے جس میں فیصلہ باد کی مشہور شخصیت چودری علیاس جٹ اور وڑائچ گروپ بھی بعد میں شامل ہو گئے بابا سردار محمد جو گنیا گروپ کے سربراہ تھے ان کے چھے بیٹے تھے جبکہ بابا غلام قادر جو کے جوڑا گروپ کے سربراہ تھے ان کے چار بیٹے تھے دونوں گروپ علاقے کے طاقتور اور اسرو سوخ والے تھے سن انیس سو چالیس میں بابا گنیا گروپ کے بابا سردار محمد مسجد کے غسل خانے میں نہا رہے تھے جوڑا گروپ کے بابا غلام قادر جن کا پورے گاؤں اور علاقے میں روب اور دب دبا تھا انہوں نے بابا سردار محمد کو غسل خانہ جلدی خالی کرنے کو کہا تو اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا بابا گنیا گروپ کے بابا سردار محمد اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور بلا وجہ کسی سے جھگڑتے نہیں تھے اس جھگڑے میں جوڑا گروپ نے بابا سردار محمد جو کے گنیا گروپ کے سربراہ تھے ان کا سر پھار دیا اور یہ بات جب بابا سردار محمد کے بیٹے محمد علی جو کے پہلوان تھے ان کو جب یہ بات پتا چلی تو ان سے یہ بات بلکل برداشت نہ ہوئی اپنے والد کا خون دیکھ کر محمد علی پہلوان کو غصہ آ گیا اور محمد علی پہلوان نے فوراں ہی جوڑا گروپ کے سربراہ بابا غلام قادر جو کے مسجد کے غسل خانے میں نہا رہے تھے غسل خانے سے نکلنے کے بعد ان کو ڈنڈے مار کر قتل کر دیا محمد علی پہلوان اس قتل کے بعد جیل چلے گئے اور دونوں گروپوں میں جھگڑے شروع ہو گئے محمد علی پہلوان کو اس قتل میں عمر قید کی سزا ہو گئی جیل میں محمد علی پہلوان کی علیاس جٹ عرف علیاسہ چونٹیا سے ملاقات ہوئی چودری علیاس جٹ اپنی دشمنی کی وجہ سے پورے پنجاب میں مشہور تھے جیل میں ہی محمد علی پہلوان اور علیاس جٹ کی دوستی ہو گئی اور جیل سے رہائی کے بعد چودری علیاس جٹ اور محمد علی پہلوان کی دہشت پورے علاقے میں پھیل گئی دشمنی کا سلسلہ چلتا رہا جب علیاس جٹ نے مجودہ سبائی وزیر بلال وڑائچ ایمین خالد وڑائچ سابقہ ایمین امجد وڑائچ کے والد علی اسگر وڑائچ کو قتل کیا تو اس وقت محمد علی پہلوان گنیا گروپ بھی ان کے ساتھ تھا اس قتل کی وجہ سے ایک بار پھر محمد علی پہلوان جیل چلے گئے سن انیس سو نوے میں غلام قادر جوڑا گروپ کے بیٹے عباس قتل ہو گئے جس کا مقدمہ جوڑا گروپ نے گنیا گروپ پر کروایا انکوائری کے دوران گنیا گروپ کے ساتھ سوفی یوسف بھی جایا کرتے تھے جن کا بیان تھا کہ یہ جھوٹا پرچہ گنیا گروپ پر کروایا گیا ہے بابا غلام قادر جوڑا گروپ کے پوتوں نے سن انیس سو تیرانوے میں اسلم اور اکرم جوڑا نے سوفی یوسف کے بیٹے اکبر علی کو گنیا گروپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے قتل کر دیا جوڑا گروپ اکبر علی کے قتل کے بعد اشتیاری ہو گیا اکبر علی کے قتل کے بعد جوڑا گروپ علی آس جٹ کے مخالف وڑائچ گروپ کے ساتھ مل گئے جبکہ گنیا گروپ کے محمد علی پہلوان علی آس جٹ کے ساتھ وڑائچ گروپ کے سربراہ کے قتل کی وجہ سے پہلے ہی مقدمہ وار تھے اس دوران جوڑا گروپ وڑائچ گروپ کے ساتھ مل کر اپنی گندوں کی فصل کٹنے دو سو چونسٹھ ریبے ناگا گاؤں جا رہے تھے کہ گنیا گروپ کو ان کی مقبری ہو گئی گنیا گروپ کو چودری علی آس جٹ کی سپورٹ تھی جب جوڑا اور وڑائچ گروپ گاؤں ناگا کے قریب پہنچے تو گنیا گروپ پہلے سے وہاں تاک میں موجود تھا گنیا گروپ نے ان کی گاڑیوں پر شدید فائرنگ کر دی فائرنگ اتنی شدید تھی جس میں سات بندے قتل اور پانچ زخمی ہو گئے اور اس فائرنگ میں امجد وڑائچ کے پھپی ذات بھائی بھی قتل ہو گئے اور گنیا گروپ نے جوڑا گروپ کی پکی ہوئی کھڑی فصل کو بھی آگ لگا دی ان قتلوں کا مقدمہ گنیا گروپ پر درج ہوا اور اس وقوعے کی پلیننگ کا مقدمہ ایمین نے چودری علیہ آس جٹ پر درج ہوا اور اس کے بعد گنیا گروپ نے سن انیس سو چورانوے میں سوفی یوسف کے بیٹے علی اکبر کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے سوفی یوسف کے دوسرے بیٹے کے ہمراہ جوڑا گروپ کے اسلم جوڑا کے چچازاد بھائی ناصر کو ڈسٹک جیل کے پاس قتل کر دیا اور گنیا گروپ اور جوڑا گروپ کی دشمنی اپنے اروج پر پہنچ گئی سن انیس سو پچانوے میں اسلم جوڑا کے والد حیدر جوڑا کو گنیا گروپ اور سوفی گروپ نے مل کر قتل کر دیا اور گنیا گروپ کا ایک بندہ موقع پر اسی کاروائی میں ملتان سے پکڑا گیا جو بعد میں رہا ہو گیا اسلم جوڑا کے چچا کا سالہ جو پولیس میں انسپیکٹر تھے وہ جوڑا گروپ کے مقدمات کی پیروائی کر رہے تھے سن انیس سو پچانوے میں سرگودہ روڑ فیصلہ باد میں ان کو بھی ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا انیس سو پچانوے میں ہی بابا سردار محمد جو کہ گنیا گروپ کے سربراہ تھے ایک سو دس سال کی عمر میں تیبائی موت فوت ہو گئے اور پپلز پارٹی کی حکومت بھی ختم ہو گئی چودری علیہ آس جٹ بھی ایم اینے نہ رہے تو جوڑا گروپ نے تھانا ڈج کوٹ میں ان کے گھروں کو آگ لگانے اور فصلوں کو جلانے کے گنیا گروپ اور صوفی گروپ پر پرچے درج کروا دیئے حکومت میں نہ ہونے کی وجہ سے گنیا گروپ اور صوفی گروپ کو گاؤں چھوڑنا پڑا جو سمندری اور فیصلہ باد چلے گئے جس کے بعد گنیا گروپ کے کچھ بندوں نے گرفتاریاں دے دی اور کچھ لوگ اشتیاری ہو گئے گرفتاریاں دینے والوں میں چودری علیہ آس جٹ بھی تھے سن انیس سو ستانوے میں گنیا گروپ کے خالد سعید عرف پپو جو سمندری میں پولیس ملازم تھے انہوں نے جوڑا گروپ پر پھر حملہ کیا اس حملے میں جوڑا گروپ کا ایک بندہ مارا گیا اور ایک زخمی ہوا جبکہ اس حملے میں گنیا گروپ کے خالد سعید عرف پپو خود بھی مارے گئے اور پھر سن دوہزار ایک میں گنیا گروپ نے خالد سعید عرف پپو کا بدلہ لینے کے لیے جوڑا گروپ کے اسلم جوڑا کے چچا کے بیٹے ناصر جسے پہلے ڈسٹک جیل کے پاس قتل کیا تھا اس کے دوسرے بھائی کو بھی ساتھی سمیت ڈج کوٹ سے گاؤں جاتے ہوئے قتل کر دیا اور پھر سن دوہزار چار میں معززین علاقہ نے دونوں گروپوں میں کسی نہ کسی طرح سلح کروا دی اس کی وجہ سے جو لوگ اشتیاری تھے رازی نامے کے بعد بری ہو گئے سن دوہزار پانچ میں گنیا گروپ کا مین بندہ شہزاد گنیا ساتھ والے گاؤں میں ایک قبضے کے جگڑے میں مارا گیا اور یہ سلح تین سال تک ہی چل سکی جوڑا گروپ نے سن دوہزار ساتھ میں گنیا گروپ کے دو سکے بھائیوں نصار اور اسرار گنیا جو کہ محمد علی پہلوان کے بیٹے تھے انہیں قتل کر دیا جس سے ان کی سلح ختم ہو گئی اور پھر سے دشمنی شروع ہو گئی ان قتلوں کے بعد جوڑا گروپ پھر سے اشتیاری ہو گیا گنیا گروپ نے پھر سے جوڑا گروپ کے گھر مسمار کر دیئے سن دوہزار نو میں جوڑا گروپ نے گنیا گروپ کے محمد علی پہلوان کو فیصلہ بعد جاتے ہوئے بس پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اس فائرنگ سے تین افراد قتل اور چار زخمی ہوئے جوڑا گروپ اشتیاری تھا اکرم جوڑا ملتان سے پکڑے گئے اور جیل بھی دیئے گئے جبکہ اکرم جوڑا کے دو بھائی لاہور سے پکڑے گئے اور ان تینوں بھائیوں کو سن دوہزار پندرہ میں پولیس نے مقابلے میں مار دیا اس کے بعد اکرم جوڑا کے باقی دو بھائیوں اسلم اور اسف جوڑا نے اپنے تینوں بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے گونیا گروپ کے گھروں پر روکٹ لانچر سے حملہ کیا جس دوران دونوں اطراف سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جو ساری رات جاری رہا سن دوہزار ستارہ میں گونیا گروپ نے پولیس سے مل کر اسلم جوڑا کو رحیم یارخان پولیس مقابلے میں مروا دیا اب جوڑا گروپ کا ایک بھائی عصف جوڑا ہی بچا تھا جس کو گرفتار کر کے مختلف مقدمات میں جیل بھی دیا گیا سن دوہزار انیس میں سو کے قریب دونوں خاندانوں کے افراد اور راہ گیروں کے قتلوں کے بعد اب ان دونوں گروپوں میں صلح ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں